بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وطم سامین آج کی ورے میں ہم بات کریں گے حرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے بارے میں جنہیں ایک باغی گیروں نے شہید کر دیا تھا آج کی ورے میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے عظیم صحابی حرت عمار بن یاسر بن عامر بن مالک مکہ مکرمہ میں عام الفیل والے سال پیدا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال بھی یہی ہے عمار بن یاسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے ان کے والد یاسر بن عامر یمن سے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے چوتے بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے تھے ان کے بھائی واپس یمن چلے گئے مگر یاسر مکہ مکرمہ میں رہے یا انہوں نے ابو غزیفہ بن المغیرہ بن مخزوم کے ساتھ اتحاد کر لیا ابو غزیفہ نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ ان کی شادی کرا دی اس کنیز کا نام سمیہ بن تخیات رضی اللہ تعالی عنہ تھا ان سے حرد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے یوں عمار بن مخزوم وہ مولا بن گئے تھے حرد عمار رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابتدائے زمانہ میں ہی پہلے اسلام لانے وانوں میں شامع تھے آپ حرد سحیب بن سنان کے ساتھ ایک ہی وقت میں دار ارکم میں اسلام لائے اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً تیس کے آس پاس تھی جو کہ مسلمان ہو چکے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی برکت سے اللہ تبارک وطرہ نے آپ کے والدین کو بھی اسلام کی توفیق دی آپ کے والدین مشرقین کے ظلم و ستم کو سبر سے برداشت کرتے رہے اور یہاں تک کہ وہ شہید کر دئیے گئے جب کفار کو حرد عمار بن جاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان لوگوں نے آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہہ تھے عمار بن جاسر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکہ مکرمہ میں بہت ہی کمزور انسان تھے آپ کا یہاں کوئی قبیلہ نہیں تھا جو کہ آپ کا اس ظلم و بربریت سے آپ کا دفاع کرتا آپ کو حرد بلال بن ربا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گرم توک پہنایا جاتا آپ کو مکہ کی شدید گرمی میں ریت پر لٹایا جاتا آپ پر گرم پتھر رکھے جاتے اور آپ نے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کفار کے بتوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدم تعلق کا اعلان کر دیا جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا گیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ بہت شرمندہ ہوئے آپ نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ تھی تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کے بیچے ان کے شر سے بجنا تھا خدا کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوا میں نے ان کے خداوں کا ذکر اچھائی سے اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے آپ نے پوچھا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہت فرمایا دوبارہ ایسے ہی کرنا اس کے بعد قرآن مجید کی یائے دو مارکہ نازل ہوئی سورة النحل آیہ نمبر ایک سو چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لئے سخت عذاب ہے سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے مدم سامین ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں حالت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد محترم کو عذیتیں دی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذیت کو روک نہیں سکتے تھے آپ نے فرمایا صبر اے یاسر کی اولاد صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اسی طرح فرمایا اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے ایسا کر دیا ہے حد امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی حبشہ حجرت کے بارے میں معلقین میں اختلاف رہا جاتا ہے اس بات پر تو سب ہی متفق ہیں کہ آپ نے یاسر کی طرف حجرت کی یہ بات نوائیات میں آتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسر پہنچے تو اس وقت دبہر کا وقت تھا اس وقت حد امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جس کے سائے میں آپ بات کریں اور جس میں آپ نماز عدا کریں اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ جمع کیے اور اسلام کی پہلی مسجد بنائی جسے مسجد اکوبہ بھی کہا جاتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حد حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا گیا حد امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام جنگو اور دفاعی غزوات میں شرکت کی ان جنگو میں آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین انداز میں دفاع کیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والی جنگو میں بھی آپ شریک رہے حد امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی کیونکہ آپ خلافت دھاکدار حد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھے تھے آپ نے جنگوی امامہ میں شرکت کی اس میں آپ نے شریک لڑائی کی اس مارکہ میں آپ کا کان کٹ گیا مگر پھر بھی آپ نے لڑائی جائی رکھی حد امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرد عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دونے خلافت میں مسلمانوں کے خزانے کا زبرز دفاع کیا اور اس وجہ سے انہیں سختین عذیت بھی دی گئی روایات میں آتا ہے کہ عثمان نے عرقم بن عبداللہ کے پاس جو کہ بیعت المال کا خزانچی تھا بندہ بھیجا اور اس سے کہا مجھے ایک لاکھ دن ہم عدا کر دو عرقم نے کہا مجھے تعریب یہ لکھ کر دو کہ تاکہ مسلمانوں کے لئے یہ موجود رہے عثمان نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہے تمہارے اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم میرے خزانچی ہو جب عرقم نے یہ سنا تو باہر نکل کر لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا او لوگوں اپنے مال کا خیار رکھو کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تمہارا خزانچی میں ہوں لیکن میں آتھ تک نہیں جانتا تھا کہ میں عثمان کا خزانچی تھا اس کے بعد عرقم اپنے گھر چلے گئے جب عثمان نے یہ سنا تو لوگوں کے ساتھ مسجد میں آئے اور کہا ابو بکر بن تمین کو ترجیح دیتے تھے اس طرح عمر بن عدی کو ترجیح دیتے تھے اور خدا کی قسم میں بن عمیہ کو سب پر ترجیح دیتا ہوں اگر میں جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوں تو اس بات پر قادر ہوں کہ انہیں جنت میں لے جاؤں تو میں لے جاؤں گا تم سب سننو یہ ہمارا مال ہے اور جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی ہم ضرور لیں گے اگر اس کے لئے ہمیں زبردسی ہی کیوں نہ کرنی پڑے اس کی یہ بات سنن کر رد عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کہا یہ مجھ پر زبردسی مسلط کیا گیا ہے عثمان نے کہا تم یہاں ہو پھر ممبر سے اترے اور اپنے پاؤں سے اس پر قدم رکھنے لگے یہاں تک کہہ امار بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہو گئے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر گئیں آپ ان کو گھر میں لے گئے وہاں پہ وہ بے ہوش رہے اور زہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ کی یہی عرض لہی آپ جب کچھ ٹھیک ہوئے تو کہا الحمدللہ ماضی میں بھی مجھے اسلام لانے پر عذیت دی گئی اور اب جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں میرے اور عثمان کے درمیان انصاف کرنے والا عادل اللہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ متواتر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امار کو ایک باغی گیروہ قتل کرے گا یہ حدیث مسلم امہ میں مشہور و معروف تھی حدی خزیمہ بن سابد رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سفین اور جنگ جمل دیکھی مگر تلوار نہیں اٹھائی وہ دیکھتے رہے کہ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں امار رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا گیروہ قتل کرتا ہے تاکہ اس سے باغی گیروہ کا پتہ چل جائے حدی خزیمہ بن سابد رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہو جی آپ یوں ہی رہے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حدیث امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ کے لشکر نے شہید کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میرے لئے گمراہی واضح ہو گئی اس کے بعد اٹھے اور اپنی تلوار اور حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں معاویہ سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے مطلب سامین حدیث امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا آپ کی نواز جنادہ حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی آپ کا غصر اور کفر نہیں دیا گیا بلکہ شاید والے کپڑوں میں ہی آپ کو دفن کیا گیا آپ جب شہید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً تیراسی سال تھی اللہ حدیث امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے آپ ایمان میں مضبوط اور شرافت کی اعلی منزل پر قائم تھے آپ نے اسلام کے لئے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی آپ اسلام کی ابتدائی دعوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ سابقون الاولون اور جنگ بدن میں لندے باروں کے ساتھ تھے آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کی جندت میں مشتاق کہا جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا امار پک ایمان سے بھرا ہوا ہے مہتم سامین آج کی ویڈیو ہم یہی میں مکمل کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس لیرہ کی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میں ساتھ جوٹے رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین